جلال پر جٹا جلال پر جٹا کا سب سے قدیم ادارہ ہے جس میں قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے اور کاری محمد لیاقت علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تاکہ اس میں دین کا کام ہو سکے وہ اپنی ساری زندگی قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے رہے اور ہزاروں طلبہ آپ سے مستفید ہوئے اور ان کے بعد ان کے اس مشن کو علامہ کاری محمد ابو بکر غزالی نقشبندی بڑی خوبصورتی سے آگی بڑھا رہے ہیں آج اس نئی عمارت میں حفظ تجوید کی کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ کریم اس ادارے کو قیامت کی صوبہ تک آباد رکھے تاکہ قرآن کی ترویج اور دین کی خدمت کا کام احسن انداز سے ہوتا رہے تقریب کے آخر میں علامہ کاری محمد ابو بکر غزالی نقشبندی نے آنے والے تمام عزیزین کا شکریہ دا کیا تقریب کے شرکہ میں حاجی محمد نعیم مشتار کاری اللہ دیتا چشتی حاجی صداقت علی نقشبندی کاری محمد فیاض نقشبندی کاری سجاد حسین نقشبندی حافظ ناصر محمود حافظ انصر اقبال راجہ سجاد احمد راجہ قسیم راجہ مبین سید وسیم شاہ ملک ناصر محمود انجینئر محسن رضا اسد نویل لودی مرزا تارک محمود غلامی ساہان ایم رضاق شاکر مقاصر ڈار شاہد ڈار ڈاگڈرانہ شاہد مرزا رانہ شاہد پاشا حافظ مقصود احمد زوئے بٹ اور دیگر بھی موجود تھے تو ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبر اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ اگبان